پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ وزیرعالہ مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت پولیس یونیفارم پہنے وزیرعالہ مریم نواز نے پریڈ کا موینہ کیا عالا کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والی پولیس افسران کو انعماد بھی دیئے میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے this is my first time لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو چیف منسٹر کا اوث لینا ہو یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو یہ کتنی بڑی ذمہ داری کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے آپ کی سوفٹ ہارٹڈنس ہے وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے پہلی بار پولیس یونیفارم پہن کر احساس ہوا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے میکمہ پولیس میں خدمات دینے والی خواتین پر فخر ہے معاشرے میں انصاف کی فراہمی بہت ضروری ہے آپ کی ہمدردی مظلوم کے لیے ہونی چاہیے میکمہ پولیس میں خواتین کی تعداد بڑھا کر نصف کرنا چاہتے ہیں میرے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں وزیرعالہ مریم نواز کا پاسنگ آؤٹ پریٹ کے شرکہ سے خطاب سپیکر اسمبلی ملک احمد خان کے بانے پیچھے ایٹی آئی کا نام لیے بغیر تنقید بولے اڈیالہ جیل کئی لوگ گئے پتہ نہیں تاجر کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں کا وجود ہی ادم استقام کا باعث ہے ادم استقام کوئی ایسی چیز نہیں جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اسے تو پیدا کیا جاتا ہے امتحانات میں نکل کی روک تھام کے لیے اقدامات لاہور سمیں صوبے کے حساس امتحانی مراکس میں کیمرے نسب مجموعی طور پر 638 حساس امتحانی سینٹرز میں 2697 کیمرے لگائے گئے مونیٹرنگ کے لیے دو مقامات پر کنٹرول روم بھی قائم کنٹرول روم میں ڈسٹک وائر مونیٹرنگ کی سہولت موجود ہوگی ایک لگ پر کسی بھی ڈسٹک کے امتحانی سینٹر کو مونیٹر کیا جا سکتا ہے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کی نفاظ کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کونٹ نے آئندہ سمات پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا کیس کی سمات دو مئی تک ملتوی جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری نجی اللہ کی درخواست پر سمات کی حماد ازر کے خلاف مقدمات کی تفصیلات دینے کی درخواست پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے مقدمات کی تفصیلات کی ریپورٹ حدالت پیش کر دی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پنجاب پولیس نے حماد ازر پر 33 مقدمات درج کر رکھی ہے جسٹس آلیہ نیلم نے حماد ازر کی درخواست پر سمات کی سنی اتحاد کانسل کے امیدوار آنا بلال حجاز کی درخواست پر سمات کا تحریری فیصلہ جاری فارم سنتالیس ارتالیس اور انچاس جاری ہونے کے بعد دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا عدالت دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفیکشن کل ادم قرار دیتی ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلہ جاری کیا پچاسویں سی ٹی پی میں شامل زیرے تربیت اے ایس پیس کی ٹریننگ کا اگلا مرحلہ زیرے تربیت اے ایس پیس کا سپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے افسران کو آپریشنل سٹریٹیجی جدید پولیسنگ کے چیلنجز بارے آگاہی دی اپزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے دامو فیروک لیسن ساس سو پچاس سردرک ساس سو لیمو دو سو پچاس پیاز دو سو ٹی ماٹر ایک سو پچاس روپے کلو بکھنے لگے بھنڈی چار سو پچاس مٹر دو سو پچاس کریلے ایک سو اسی گو بھی اور آلو ایک سو بیس بینگن سو روپے کلو فیروک انار بدانہ گیارہ سو سیب تین سو پچاس سٹوبری اور امرود ایک سو ساٹھ خربوزہ ایک سو پچاس روپے کلو میں دستیاب